السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بہت سے موجزات جڑے ہیں لیکن آج ہم خانہ کعبہ کی جو خاص بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آخر خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزر سکتے جب ایک جہاز نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو وہ کیوں تباہ ہو گیا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے حقائق بتائیں گے اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے بلکل بیچ میں موجود ہے اور جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اسے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ ملے گے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے پیارے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز نہ گزرنے کے پیچھے کی کیا وجہ ہے کیا راز ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے روزانہ دوستو ہزاروں افراد چوبیس گھنٹے خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں کروڑوں مسلمان اس جگہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں پیارے دوستو خانہ کعبہ مقاب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کی آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے پیارے دوستو آپ کو خانہ کعبہ کے چند پہلوں کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ خانہ کعبہ کا ہر پہلو ایسا ہے جو کہ ایمان افروز ہے اس کے بارے میں سن کر ہر مسلمان کے دل میں ایمانی کیفیت اُبھرتی رہتی ہے اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو دوستو وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی مصیبت اور حادثات کی وجہ سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے رکا تھا اور ایک بڑے کپڑے میں حجرِ اسوت کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش انیس سو چھانوے میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مزید مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی پیارے دوستو یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے دوبارہ تعمیر سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے تھا اور ایک باہر ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے کھڑکی نہیں یاد رہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نمہ عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے بلکل برابر تھے جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی اس کی تعمیر میں پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے رکھے ہوئے تھے خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا تاوقت قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی کیونکہ ظاہرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی پیارے دوستو یہ تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے کچھ اہم معلومات اب چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز کیوں نہیں گزر سکتا یا پھر جو جہاز گزرا وہ تباہ کیوں ہو گیا تو پیارے دوستو یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے حدود کے اوپر سے کہ آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے آخر اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں کہ اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے تم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال پر بات کرتے ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے بلکل سینٹر میں موجود ہے یعنی درمیان میں موجود ہے تو یاد رہے زمین ایک بیزوی یعنی انڈے کی شکل کی ہے اور کسی بھی انڈے روما شکل کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا اگر زمین فلیٹ ہو تو اس کا سینٹر دریافت کیا جا سکتا ہے لیکن ایک گول چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا جب آپ کسی بھی گول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا درمیانی نکتہ تبدیل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ اس کا کوئی یقینی سینٹر نہیں بنا سکتے اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ اس زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یہ درست نہیں ہے البتہ زمین کو بنانے کے لیے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنا گیا تھا آج وہ ٹکڑا سعودی عرب کہلاتا ہے یہ بات سائنسی اعتبار سے درست ثابت کی جا چکی ہے تو پیارے دوستو چلیے اب چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز یا کوئی پرندہ کیوں نہیں گزر سکتا تو پیارے دوستو آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز یا پرندہ گزرا جو کہ جل گیا یا پھر تباہ ہو گیا یاد رہے دوستو یہ باتیں سننے میں تو اچھی رکھتی ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو یاد رہے کہ سعودی حکام اس پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کے سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا اس کی اہم وجہ یہ ہے دوستو کہ جو بھی آزمین جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاد لے جایا جاتا ہے اور ریاد سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں اس کی بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی آیت کی ہے اور بہت سی آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرقین مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے اسی لیے کسی بھی مسافر تیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو اور وہ یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز دنیا کی تمام ائر لائنز کے لیے نو فلائز زون قرار دے دیا گیا دوسری طرف دوستو جن علاقوں میں آئل ریفینڈریز موجود ہوتی ہیں وہاں بھی کسی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت خوفناک دھماکہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بہت زیادہ زندگیاں موت کے گھاٹ اتر سکتی ہیں مکہ مکرمہ دوستو ایک انتہائی اہم جگہ ہے اور جہازوں کو اس پر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا کہ خدا نہ خاصتہ کوئی مشرقین یا کافر اور دہشتگردی کے اناثر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد الحرام میں لا کر گرا دیں سعودی عرب نے پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئے ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو مسائل مار کر اگر وہ جہاز کو تباہ کر دیا جائے گا معلوم ہوا دوستو کہ سعودی حکومت کی وجہ سے کسی جہاز کو خانہ کعبہ کے اوپر سے آنے کی اجازت نہیں ہے اگر حقیقی معنوں میں سوچا جائے تو جہاں مکہ میں مسلمان عبادت کرتے ہیں اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل بیدا ہو جائے گا اور جہاز کو اوپر سے نہ گزرنے دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ ابھی تک نہ تو ایسا واقعہ ہونے دیا گیا اور نہ کبھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی جہاز گزرا اور جل گیا یہ تباہ ہو گیا اللہ تمارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بھی انایت فرمائے اور ہم سب کو زیارت خانہ کعبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت نصیف فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کی اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ